اسلام علیکم پرنس ویلکم بیک ٹو می چینل آج کا ہمارا ٹوپک ہے ڈیکسا میتھا سون آج ہم بات کریں گے کہ ڈیکسا میتھا سون کیا ہے اور اس کے کیا کیا استعمال ہو سکتے ہیں پریگننسی اور ڈوس کی بات کریں گے اور لاسٹ میں ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کریں گے ڈیکسا میتھا سون یہ ایک کورٹیکو سٹیرویڈ میڈیسن ہے اور اگر ہم بات کریں اس کے ایکشن کے لحاظ سے پلس انٹی انفلامیٹری میڈیسن ہے اور یہ ٹیبلٹ انجیکشن کریم آئرمنٹ ایر اور آئیڈروپ سبھی فارم میں اویلیبل ہے لیکن آج کی ویڈیو میں ہم صرف ٹیبلٹ اور انجیکشن کے بارے میں ہی بات کریں گے اور ڈیکسا میتھا سون ٹیبلٹ جو ہے یہ زیرو پوائن فائف میلی گرام کی سٹرنٹھ میں اویلیبل ہے اور انجیکشن جو ہے یہ فور میلی گرام پر ایمل کی سٹرنٹھ میں اویلیبل ہے اور یہ مارکٹ میں ڈیفرنٹ برینڈ نیم سے اویلیبل ہے جیسا کہ ڈیکسا ڈیکاڈرام اور ڈیکسونا کے نام سے اویلیبل ہے یہ تھا ڈیکسا میتھا سون ٹیبلٹ اور انجیکشن کا انٹرودکشن اب ہم ان کے یوزیز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ کونسی ایسی کنڈیشن ہیں جن میں آپ ڈیکسا میتھا سون ٹیبلٹ یا پھر انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں ڈیکسا میتھا سون ٹیبلٹ کو آپ الرجک کنڈیشن میں یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی سکن کے اوپر الرجی ہو گئی ہو یا پھر آپ کی سکن کے اوپر ریڈنیس ہو گئی ہو یا پھر آپ کی سکن کے اوپر خارش ہوتی ہو تو پھر اس کنڈیشن میں آپ ڈیکسا میتھا سون ٹیبلٹ یا پھر انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں اور ڈیکسا میتھا سون ٹیبلٹ کو آپ انفلامیشن میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی سکن کے اوپر سویلنگ ہو یا پھر آپ کی سکن کے اوپر ریڈنیس ہو تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ ڈیکسا میتھاسون ٹیبلٹ یا پھر انجکشن کا یوز کر سکتے ہیں اور ڈیکسا میتھاسون ٹیبلٹ کو آپ بریدنگ پروبلمز میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو سانس کی تنگی رہتی ہے یا پھر آپ کا سانس پھولتا ہے تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ ڈیکسا میتھاسون ٹیبلٹ یا پھر انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں اور سیم اسی طرح آپ اس کو ایستما میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر کسی شخص کو دمہ ہے تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ ڈیکسا میتھاسون ٹیبلٹ یا پھر انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں اور ڈیکسا میتھاسون ٹیبلٹ کو آپ آئی ڈیزیز میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی آنکھوں میں ریڈنیس ہے یا پھر آپ کی آنکھوں میں سویلنگ ہے تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ ڈیکسا میتھاسون ٹیبلٹ یا پھر انجیکشن کو یوز کر سکتے ہیں اور ڈیکسا میتھاسون انجیکشن کا ایک اہم یوز یہ بھی ہے کہ آپ اس کو برونکائٹس میں بھی یوز کر سکتے ہیں برونکائٹس جو ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں آپ کے پھپڑوں میں جو برونکیل ٹیوبز ہوتی ہیں ان میں انفلامیشن آناشر ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ان میں سویلنگ ہو جاتی ہے اور پھر اس کی وجہ سے آپ کو سانس کی تنگی ہونے لگتی ہے سو اس کنڈیشن میں بھی آپ ڈیکسا میتھاسون ٹیبلٹ یا پھر انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں اور ڈیکسا میتھاسون ٹیبلٹ کو آپ آرثرائٹس میں بھی یوز کر سکتے ہیں آرثرائٹس جو ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں آپ کے جوڑوں میں سویلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر اس کی وجہ سے آپ کے جوڑوں میں درد رہنا شروع ہو جاتی ہے سو اگر کسی شخص کو آرثرائٹس ہے یا پھر آپ کے جوڑوں میں درد رہتی ہے تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ ڈیکسا میتھاسون ٹیبلٹ یا پھر انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں اور ڈیکسا میتھاسون انجیکشن کو آپ سوپرفیشل جوائنٹ انفلامیشن میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے جوڑوں میں سویلنگ آگئی ہو یا پھر آپ کے جوڑ جو ہیں وہ سرخ رہتے ہوں یا پھر ان میں سوزش اتنی ہو کہ آپ کو مومنٹ کے دوران بھی دشواری پیش آتی ہو تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ ڈیکسا میتھاسون ٹیبلٹ یا پھر انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں اور ڈیکسا میتھاسون ٹیبلو کا آپ سور تھوٹ میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کا گلہ دکھتا ہے یا پھر آپ کے گلے میں ریڈنیس ہے یا پھر ایون آپ کو ٹونسی لائٹس ہے یا پھر انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں اور ڈیکسا میتھاسون ٹیبلو کا کولڈ اینڈ کف میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو نزلہ زکام کی علامات ہیں یا پھر آپ کو خانسی آ رہی ہے اور جو خانسی ہے یہ جلدی ٹھیک نہیں ہو رہی تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ ڈیکسا میتھاسون ٹیبلٹ یا پھر انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں اور ڈیکسا میتھاسون ٹیبلٹ کا ایک اہم یوز یہ بھی ہے کہ آپ اس کو انسیکٹ بائٹس میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر کسی شخص کو کسی کیڑے نے کٹ لیا ہو یا پھر کسی چونٹی نے کٹ لیا ہو یا پھر کسی بھی زہریری چیز نے کٹ لیا ہو اور اس کی وجہ سے آپ کی سکن کے اوپر ریڈنیس ہو گئی ہو یا پھر آپ کی سکن کے اوپر سویلنگ ہو گئی ہو یا پھر آپ کی سکن کے اوپر خارش ہونا شروع ہو گئی ہو تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ ڈیکسا میتھاسون ٹیبلٹ یا پھر انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں اور ڈیکسا میتھاسون ٹیبلٹ کا ایک بونس یوز یہ بھی ہے کہ آپ اس کو نوزیہ اینڈ وومٹنگ دیو چو کیمو تھرپی میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر کسی شخص کو کیمو تھرپی دی گئی ہو اور اس کی وجہ سے آپ کی اولٹی اور مطلی جو ہے وہ رکنا رہی ہو یا پھر آپ کو شدید قسم کی اولٹی اور مطلی ہو رہی ہو تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ ڈیکسا میتھاسون ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں اور ڈیکسا میتھاسون انجیکشن کا ایک اہم یوز یہ بھی ہے کہ آپ اس کو فیٹل لنگ میچوریشن میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے بچے کی پیدائش جو ہے وہ ساتھویں ماں میں ہی ہو رہی ہے اور آپ کے بچے کے جو لنگز ہیں وہ ٹھیک طریقے سے ڈیویلپ نہیں ہوئے یا پھر آپ کے بچے کے جو پھپڑے ہیں ان میں جو فلیوڈ ہوتا ہے انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں یہ انجیکشن کیا کرے گا کہ آپ کے بچے کے جو پھپڑے ہوں گے اور ان میں جو فلیوڈ ہوگا یہ ان دونوں کو ڈیویلپ کرنے میں بہت مدد کرے گا سو اس کنڈیشن میں بھی اس انجیکشن کو یوز کیا جاتا ہے اور ڈیکسا میتھاسون انجیکشن کو لیبر پین انڈیوز کرنے کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے اگر آپ کے بیبی کی جو برت ہے وہ سٹارٹ نہیں ہو رہی یا پھر آپ کو لیبر پین جو ہے وہ انڈیوز نہیں ہو رہی تو پھر اس کنڈیشن میں بھی اس انجیکشن کو یوز کیا جاتا ہے اوورال اگر ہم بات کریں تو ڈیکسا میتھاسون ٹیبلٹ اور انجیکشن جو ہے یہ ایک سٹیروائٹ میڈیسن ہے جو کہ آپ کی بوڈی میں سویلنگ اور الرجی کو ختم کرنے میں مدد کرتی ہے سو اگر آپ کو الرجی ہے یا پھر آپ کی بوڈی میں سویلنگ ہے یا پھر آپ کو سانس کی تنگی رہتی ہے یا پھر آپ کو دمہ ہے تو پھر ان کنڈیشن میں آپ ڈیکسا میتھاسون ٹیبلٹ یا پھر انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں یہی تھے ان کے یوزز اب ہم ان کی ڈوز کے بارے میں بات کرتے ہیں اگر آپ کی ایج 18 سال سے زیادہ ہے تو پھر آپ اس کی 0.5 میلی گرام کی جو ٹیبلٹ ہے یہ آپ ایک ٹیبلٹ دن میں دو سے تین مرتبہ تک یوز کر سکتے ہیں اور اس ٹیبلٹ کی جو میکسیمم ڈوز ہے وہ آپ ایک دن میں 9 میلی گرام تک یوز کر سکتے ہیں اور کچھ کیسز میں اس سے بھی زیادہ یوز کی جائے سکتی ہے لیکن یہ آپ کے ڈوکٹر ہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کو کتنی ڈوز میں یوز کروانی ہے خود سے اس ٹیبلٹ کو یوز نہ کریں اور ڈیکسا میتھاسون انجیکشن جو ہے یہ آپ ایک انجیکشن دن میں ایک مرتبہ یوز کر سکتے ہیں اور ضرورت پڑھنے پر آپ اس کے تین سے چار انجیکشن بھی ایک دن میں یوز کر سکتے ہیں اور اگر ہم بات کریں بچوں کی تو بچوں میں اس ٹیبلٹ یا پھر انجیکشن کو یوز کیا جا سکتا ہے اور بچوں میں ان کی جو ڈوز ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ان کو 0.15 میلی گرام پر کیجی پر ڈوز کے حساب سے یوز کروا سکتے ہیں اور اگر ہم بات کریں پرگننسی کی تو پرگننسی میں یہ FDA کیٹاگری سی میں فول کرتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میڈیسن پرگننسی میں سیف نہیں ہے لیکن ایک کیس ایسا ہے کہ جس میں پرگننسی میں اس کو یوز کیا جا سکتا ہے اگر آپ کو لیبر پین انڈیوز کروانی ہو یا پھر آپ کے بیبی کے جو پھپڑے ہیں ان کو میچور کروانا ہو تو پھر اس کیس میں اس انجیکشن یا پھر ٹیبلٹ کو یوز کیا جا سکتا ہے ادر وائس پرگننسی میں ان کو یوز نہیں کیا جاتا اور بریسٹ پیڈنگ مدرز ان میں ان کو یوز کیا جا سکتا ہے لیکن تب جب آپ کے ڈوکٹر آپ کو پریسکرائب کریں ادر وائس بریسٹ پیڈنگ مدرز وہ بھی خود سے ان کو یوز نہ کریں یہی تھی ان کی ڈوز اب ہم ان کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اگر آپ ڈیکسا میتھاسون ٹیبلٹ یا پھر انجیکشن کا یوز کرتے ہیں تو آپ کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں ڈیکسا میتھاسون ٹیبلٹ یا پھر انجیکشن کو یوز کرنے سے آپ کو ہائپر سینسٹیوٹی ریاکشن ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ کی سکن کے اوپر ریشس یا پھر اس میں الارجی ہو سکتی ہے اور آپ کو نوزیا یا پھر وومٹنگ ہو سکتی ہے یعنی کہ آپ کو الٹی یا پھر مدلی آناشر ہو سکتی ہے اور آپ کو ڈائریا ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ کو لوز موشن آناشر ہو سکتے ہیں اور آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتی ہے اور آپ کو ڈیزینس ہو سکتی ہے یعنی کہ آپ کو تھوڑی بہت نید آناشر ہو سکتی ہے اور آپ کے سر میں درد ہو سکتی ہے اور اس کا ایک اہم سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ اگر آپ اس میڈیسن کو لمبے عرصے تک یوز کرتے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے آپ کا وزن جو ہے وہ پہلے سے بڑھ سکتا ہے اور اس کا ایک اہم سائیڈ ایفیکٹ یہ بھی ہے کہ آپ کی جو جیلد ہے اس میں جھوریاں پڑھنا شروع ہو سکتی ہیں یا پھر آپ کی سکن جو ہے وہ لٹکنا شروع ہو سکتی ہے سپیشلی آپ کا جو فیس ہے اس میں سویلنگ آنا شروع ہو سکتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ لٹکنا شروع ہو سکتا ہے سو یہی تھے ڈیکسامیتھاسون ٹیابرٹ اور انجیکشن کے یوزززززززززز guarantee آج کی ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیوش لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں